ہلو دوستو ویلکم ہے میرا ویلکم ہے میرے چینل پہ اب سب ہی کھا تو جائے گا نہیں کیم پہ بھی آج کا میچ جو ہونے والا بہت ہی انٹریسٹنگ میچ ہے دوسرا او ڈی آئی میچ اگینسٹ ویسٹ انڈیز ورسز بھارت کے درمیان ہے تو چلو سیرا ٹاؤس پہ چلتے ہیں یہاں پہ دونوں ٹیمیں آئیں نیشنل ہینتم کے لیے ریڈی ہیں تو سین کو کرتے ہیں سکپ ہم تو چلتے ہیں سیرا ٹاؤس پہ دونوں کپتان ہیں ٹاؤس کے لیے تیار تو لٹسی دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتی ہے یہاں پہ ہیڈز کال کی ہے روحج فرما نے اور دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتی ہے ٹاؤس انڈیا ہاں وان دا ٹاؤس انڈیا نے ٹاؤس جیت کے پہلے کیے ہے بلے بازی کا فیصلہ اور بیٹنگ وکرڈ آتا ہے وہ ظاہری سے بات ہے ہم بیٹنگ کی طرف ہی جائیں گے سیدھا چلتے ہیں اپنی بیٹنگ کی طرف سین کو کر دیں تھوڑا سا سکپ یہاں پہ اور آپ کو لے کے چلتے ہیں بیٹنگ پہ سامنا کر رہے ہیں سبمان گل اور روحج شرما پہلی گین سبمان گل کھیلیں گے اٹھا کے مار دی آتا ہی چھ سکور کے ساتھ کھاتا کھول دیا سبمان گل نے بھارت کی ایلنگ کا اچھے شروعات یہاں پہ بھارت کے لیے اور خراب گیند ہو گئی ہے ویسٹن ڈیز کے گیند باز کا دوسری گیند کا سامنا کرتے ہوئے سبمان گل سبمان گل اچھے بلے باز ہیں بھارت کے ایک اور اچھا شرم ہے چار رن کی اور جائے گی گیند یہاں پہ کافی تگڑا شرم یہاں پہ اور امپائر نے وارننگ دی ہے گیند باز کو کہ بھائی تو اب اس عبر میں ایک ہی جو شرم پیچھتی تو تنہیں وہ کر لیا دوبارہ نہیں تو کر سکتا اگر کرے گا تو میں تو یہ نو بول دوں گا ایک اور اچھا شوڑا فائن لیک پہ کھیلا ہے چار سکور آئیں گے میڈان پہ کھیلا سوری چار سکور کھیلیے اور بولر تھوڑے سے بڑے شان ہمیں نظر آ رہے ہیں خود سے ناراض کہ کیا میں گیند بازی کر رہا ہوں جدھر بھی کرتا ہوں بھائی یہ پٹک کے مار دیتا مجھے بانٹری کے پار تو چودہ سکور آ چکا تھے تین گہدوں پہ مان گل کے خاتے میں اور یہ اچھا شوڑ ہے لیکن بھائی میس فیلڈ کر دی ہے بولر بھی کہتا ہوگا بھائی اتنی میند سے میں گیند کر رہا ہوں اور اوپر تو میس فیلڈ کر رہا اور یہ پیچھے گیند کے بھاگ رہے ہیں دو سکور کی اور تیسرے کی کال کر دی ہے یہاں پہ تیز رننگ کرتے ہوئے تیز رننگ کرتے ہوئے بڑی گیند روہج شرما کو سٹرائک ملا یہاں پہ روہج شرما کو سٹرائک ملا ہے پہلی گیند سامنا کریں گے روہج شرما اور کیا پشکا ہے آتے ہی چار سکور کے ساتھ کھاتا کھولا ہے روہج شرما نے بھی بولر بھی کہتا ہوگا یار کیا مجھے پہلے آور دے دیا کٹ کھانے کے لیے یہاں پہ اکیس ہو چکا یہاں پہ پہلے آور میں ہی بھارت کا سکور اچھا خاصا تگڑا سیٹ کر لیا بھارت نے اکیس اور ایک بائیس سکور آ گیا پہلے آور میں پہلے آور میں بائیس سکور لگانے میں کامیاب ہوئی ہے بھارت کی ٹین تو مانگل جو کہ چار گیندے ستنہ سکور پر بیٹنگ کرتے ہوئے اس بار بھائی سٹریٹو دا فیلڈر کافی لکی رہے ون باؤنس ہوا ہے اور گین کے ہی سب بان روحیت شرمہ روحیت شرمہ روحیت شرمہ بلے بازی کرتے ہوئے یہاں پہ اوہ بھائی ساب اٹھایا ہے یہاں پہ روحیت نے چھے رن کے لیے خراب گیند تھی موں میں گرا ہوا گیند تھا آسانی سے پیک کیا یہاں پہ کوئی موقع نہیں کسی بھی فیلڈر کے پاس گیند اس کو روکنے کا ہواوں سے باتی کرتے ہوئی گیند ہمیں نظر آئی ہے اٹھائیس ہو چکا اٹھائیس سکور ہو چکا یہاں پہ ایک اور فل ٹاس گیند ہے کافی دیر ہوا میں رہنے کے بعد گیند جاتی ہوئی ایک ہپا نہیں لگا بلکہ ایک اور چھکا مل جائے گا یہاں پہ روحیت شرمہ کو دو گیندوں پہ دو چھکے لگا چکے ہیں اور وہ اپنے پارڈنر کو کہہ رہے ہیں بھائی تو ہو رہی صبر کر میں باری سنبھال لوں گا تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی میں ہوں سنبھال لوں گا باری تُو ٹینشن نہ لے تون تیس سکور ہو چکا اور ایک خراب گیند فل ٹاس گیند آسانی سے پک کیا چھکا پنچایا تین گیندوں پہ تین چھکے یہاں پہ اور روحیت شرمہ دیکھتے ہوئے کلڈرز کو کہ کہاں کھاں پہ انہوں نے فیلڈ سیٹ کی ہوئی ہے یا پہ اور فیلڈر کے اوپر سے کھلنا پڑے گا یہ گیند اچھا ہے بھائی بھائی بچ گیا بھائی ریڈار میں نہیں آیا آہاں ایسے گین کر شابش شابش لاس گین ڈالیں گے اپنے آور کی لے بھائی بڑا بول رہا تھا تُو لے بھائی چھکا لے ایک اور چھکا لے تُو بھائی بھائی فوٹو شوٹو کھانچ لو چار چھکے مارے ہیں میں نے ایس آور میں جیسن ہولڈر جیسن ہولڈر آئے آرے دیکھو بھائی میں بھی چھکا لگا سکتا ہوں ہاں میرے کو پتا بھائی بتا مت آرے پچاس رن کی بھی پارنشپ کر لی ہم دونوں نے پان گل پانچ گیندے تائیس سکور جیسن آورڈر تھوڑک سے پریشان ہوئیں گے آرے بھائی دیکھا میرا کیا شاڈ کھیلا ہے سیدھا کھیلا ہے چار سکور کی طرف جائے گی گین آرے بڑی آشار کھیل دیا تُنہیں تو آرے یار یہ میں کہاں پہ گیند کر رہا ہوں کچھ سمجھ نہیں آرہا بھائی کہیں پہ بھی ڈالتا ہوں پڑک دیتے ہیں مار دیتے ہیں بھائی آخر میں کروں تو کروں کیا سوچ نہیں دو مجھے اب ڈالتا ہوں اس کا گیم بجانا پڑے گا اب دیکھیں ذرا تیرا گیم تو بجانا پڑے گا لے بھائی تو بجا لے گیم آرے بھائی کہاں کروں ماں یہ آرے بھائی کہاں پہ میں بول ڈالوں سمجھ نہیں آرہا جہاں ڈالتا ہوں مارتا ہے جہاں ڈالتا ہوں مارتا ہے سولہ سکور آ چکا گائز تین گیندوں پہ اس آور میں اب بھی ایج لا گیا کوئی تو کیش پکڑ لو آرے چوکا جلا گیا آرے یہ تم لوگوں کے چکر میں دیکھا ہماری لپ کیسی ہے بیٹا پیسکور آ چکا ہے بچے گیا بچے گیا بھائی بچے گیا آہاں اگلی گیند سے بھی تیز ڈالوں گا تو یہ بتاتا ہوں لے بھائی ایک اور چوکا پکڑ دو آرے یار کیا کر رہے تین آوروں میں ستر سکور ہو چکا آہاں دیکھا بھائی کی بیٹنگ کا پاور آہاں آہاں مجھے اتار دیا انہوں نے گیند بازی کیلئے وہ بھی روحید شرما کے سامنے بھائی 28 29 پہ کھڑا آڑ گیندوں پہ میرا تو خطر کیا حال کرے گا آرے بھائی پیل لیا اس نے میرا کو پہلی گیند پہ تو آگت کیا چھکے کے ساتھ اگلی گین میں کہاں ڈالوں بھائی وکٹ لے لو بھائی تھوڑا سا اور کمپلان پیتے تو جمپ مارتے کیش لے لیتے تس آ چکا دو گندوں پہ جلوہ ہے ہمارا رکھ کریں تو کیا کروں کہیں پہ بھی ڈالتا ہوں تو مارتا ہے بھائی یہ خجلی والی گین تو کافی اچھی کی ہے دوبارہ خجلی کرتا ہوں اس گین سے ہاں خجلی ہو رہی ہے بھائی اچھے سے خجلی کر لی میں نے اس گین سے اب ڈالتا ہوں میں اس کو آرے بھائی یہ تو خجلی والی گین کو بھی پٹک رہا آئی خجلی کار آئی کار مجھے بھی خجلی ہونے لگ پڑی گئے آرے بھائی تیری خجلی میں نا کچھ گڑ بڑ ہے آرے تم اتر چلے جاؤ بھائی آئے یہ اچھا گین تھا اس پہ خجلی نہیں کی میں بھی خجلی کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے خجلی کر کے دیکھتا ہوں روحی شرما سنتالیس پہ چودہ کہنے تھے سنتالیس کو آرے بھائی خجلی والی گین سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو مارتے ہیں جائیں پہ بھی ڈالتا ہوں مار رہے ہیں پٹک رہا بھائی ہر جگہ پہ پٹک پٹک کے مار رہے ہیں بھائی خجلی کر جو مرضی کر گین تو صحیح طرح کر آرے میرے تو گٹوں میں درد ہونے لگ پڑی ہے وکڑ کی پر گھارا پیچھے سے پڑے ہوگے آرے وکڑ پکڑ لو وکڑ پکڑ لو وکڑ پکڑ لو آآ بھائی دیکھا خجلی ولی گین کا کمال مل گیا آنا وکڑ یہاں پہ سبمانگل جاتے ہوئے پاویلین کیوں اور سنتالیس کور پہ خجلی ولی گین آہا آہا آرے بھائی یہ کون آگیا یہ تو ویرار ٹھولی آگیا بھائی بیٹنگ پہ آرے وہ دو کم تھے کیا یہ جو اس کو لے آئے بلے بازی پہ مار مار پاگل کر دیتا یہ اور اب بھائی میں نے بولا تھا نا بہت مار تھا آتے چوکا مار دیا کیا کروں مجھے کیوں دیا تھا آور بھائی 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 ہو بھائی میں نے لی لی وی کر آہا بھائی میں نے اور بھائی وی کر دیا اس کو بھائی کیا بھائی 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 کو آسکار دیا بھائی میں نے بھائی یہ تو بہت مارتا ہے یہ تو بہت مارتا بھائی یہ آگیا سوریہ کماری عطب بھائی دیکھا میں نے کہا تھا نا بہت مارتا ہے بھائی یہ ٹاسکیں ڈالوں گا اور اپنے کان لے پیڑ کے نکل لوں گا ابھی تک سب سے اچھا ہوا تو آور میں نے ہی کیا ہے شاباشی مجھے ہی دے گا کپتان آ اور اب میں گین مجھے ٹھکڑا دیا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلی گین دال دیں گے یہاں پہ ارے بھائی پکڑ لی پکڑ لی پکڑ لی ہے یہاں پہ رن آؤٹ کر دو بھائی جلدی سے جلدی سے جلدی سے رن آؤٹ کیا کرو اب بھائی اس کو تو آؤٹ کرنا پڑے گا کسی بھی طرح پکڑ کے پر تو تیار ہے نا ہاں بھائی میں تیار ہوں اوکے لے پھر ارے بھائی یہ تو کھیلتا ہے لیک سیڈ پہ وائیڈ گین تو نے بڑیا گین تھی وائیڈ نہیں تھی ارے بھائی اتنا اچھا گین کیا ہے پھر بھی بلہ لگا لیا بہت اچھا کھیلتا ہوا پکڑ بھی چاہیے ہوگا یہاں بھائی بھائیٹ کی ٹیم کو بھی طرح وگٹ نکھالنے پڑے گی گائز ہمیں اوہ بھائیڈ گیا کیسے بھائیڈ گیا یہ بھائی بھائیڈ گیا اب بھائی میں کیش آٹ کھیل رہا ہوں وہ گیند اچھا کر رہا ہے آرے سار مجھے کرنے پڑے گی محمد سراج پہلی گین ڈالنے کے لئے تیار فائیڈ گین کے ساتھ کی ہے شروع بات اور بھائی کیپ رنگ کی ہے بہائیڈ ڈا وکٹ آرے بھائی اس نے تو پیل دیا ہے اٹھا کے مار دیا ہے چھے رن کے لئے بھائی یہ تو بہت مار رہا ہے ہر جگہ پہ کھیل جہاں پہ بول ڈالتا ہوں مارتا بھائی نہیں تو اس کو باہر ڈال باہر ڈال باہر ڈال آئیے دیکھ لو یار کہیں پہ بھائیڈ ڈالو مار دیتا بس آرے بھائی صحیح سے بول ڈالف کیوں میری عزت کا جنازہ نکال رہا ہے یہاں پہ اچھا ٹھیک اب آپ کو مت سمجھا آئیے تو دے لے آ کے مشورے ماتا نہیں کیسا مشورے دیا کیوں بات میں نے مان لی اس کی کیوں کہا پڑ گیا نہ جائز لے بھائی تو کروالے گین میرے سے بھائی یہ تو بہت ہی مار رہے ہیں آہاں پہ بول ڈالوں سمجھ نہیں آرہا آئے پکڑ لے کیش بھائی پکڑ لے پکڑ لے کیش لے لے بھائی آرے بھائی بہت مہنگ آور گیا یہ بھائی میں نہیں کروں گا آور ویوز ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نیکس گیم پلے میں تو مجھے تو یار اجازت اللہ حافظ ٹیک کیا